جمہو کشمیر میں بارہ مولا میں سرکشا بلوں اور آتنکیوں کے بیٹ جو مٹھ بھیڑ چل رہی ہے اس میں ابھی تک کی جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق تین آتنکی اب تک مار گرائے گئے ہیں سرکشا بلوں کے دوارہ پٹن کے چک ٹپر علاقے میں یہ مٹھ بھیڑ چل رہی ہے اور سرچ آپریشن کے دوران سرکشا بلوں نے بارہ مولا میں تین آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا ہے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ انپوٹس ملے تھے سرکشا بل کو آتنکیوں کے چپے ہونے کی اس پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر لی گئی تھی سرکشا بلوں کے دوارہ اور دونوں کے بیچ یعنی کہ سرکشا بلوں اور آتنکیوں کے بیچ مٹھ بھیڑ چل رہی تھی اور اس دوران مٹھ بھیڑ میں تین آتنکیوں کو مار گرائے ہیں سرکشا بلوں نے پہلے دو آتنکیوں کے مار جانے کی خبر آئی تھی اور اب تین آتنکیوں کے مار جانے کی خبر آ رہی ہے یہ بھی جتایا گیا تھا کہ دو سے تین آتنکی وہاں پر شیپے ہوئے ہیں ابھی اور آتنکی ہیں یا نہیں اس کو لے کر سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے بارہ مولا میں آتنکیوں کے ساتھ مٹبھیڑ سرکشا بلوں کی پٹن کے چک تپر علاقے میں یہ مٹبھیڑ ابھی بھی جاری ہے علاقے میں سرکشا بلوں کا سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے تین آتنکیوں کو مار گرائیا ہے سرکشا بلوں نے پٹن کے چک تپر علاقے میں بارہ مولا سے یہ بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بارہ مولا میں سرکشا بلوں اور آتنکیوں کے بھی جو مٹبھیڑ چل رہی تھی اس مٹبھیڑ میں تین آتنکی اب تک دھیر کیا جا چکے ہیں اور اس علاقے کی گیرہ بندی کر لی گئی ہے سرکشا بلوں کے دوارا اور بھی آتنکیوں کی چھپے ہونے کی آشنگ کا جتائی گئی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی آپریشن یہ جاری ہے اس وقت ہی بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گولیوں کی تر تڑا ہٹ آپ سن رہے ہیں اور یہ گولیوں کی جو تر تڑا ہٹ ہے وہ سرکشا بلوں اور آتنکیوں کے بیچ کہ مٹبھیڑ بارہ مولا کے پٹن چک ٹپر علاقے کی جہاں پر تین آتنکیوں کو اب تک دھیر کر دیا ہے سرکشا بلوں نے ابھی آشنگ کا یہ جتائی جاری ہے کہ کچھ اور آتنکی اس علاقے میں چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں اور آپریشن ابھی بھی جاری ہے تو مٹبھیڑ جاری ہے اور اس مٹبھیڑ میں اب تک تین آتنکیوں کو سرکشا بلوں نے مار گرایا ہے بارہ مولا سے یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں جہاں پر پٹن چک ٹپر کے علاقے میں آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی اور اس کے بعد سرکشا بلوں نے اس پورے علاقے کو گھیر لیا تھا اس کی گھیرہ بندی کی تھی اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد جب آتنکیوں نے فائرنگ کی سرکشا بلوں پر تو دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہوئی مٹبھیڑ ہوئی اور اس میں تین آتنکی اب تک دھیر ہو چکے ہیں ادھر کشتوار میں بھی مٹبھیڑ ہو رہی ہے آتنکیوں کے ساتھ اور اس بیچ بارہ مولا میں ایک بڑی سفلتہ ملی ہے سرکشا بلوں کو جس میں تین آتنکیوں کو اب تک مار گرایا ہے یہ تصویر بھی آپ دیکھئے جو تصویریں آئی ہیں بارہ مولا سے ایکسکلوسیف تصویر ہم بھارت ایکسپریس پر دکھا رہے ہیں درون کے ذریعے یہ جو تصویر آئی ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اسی کے بارے میں وکاس اپرول سے ہم نے جانکاری بھی لی تھی درون کی مدد لی جا رہی ہے اور درون کی مدد سے لوکیٹ کیے گئے یہ آتنکی اور ان آتنکیوں کو مار گرایا گیا ہے تین آتنکی جو لوکیٹ کیے گئے تھے اور تین آتنکیوں کو سرکشا بلوں نے مار گرایا ہے ابھی بھی یہ مٹبھیڑ جاری ہے اس علاقے میں کچھ اور آتنکیوں کے چھپیں ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی اس پورے علاقے کی گھیرہ بندی سرکشا بلوں نے کی ہے اور لگاتار سرچ آپریشن جاری ہے تو آتنکی کے خلاف ابھیان جمہو کشمیر میں آتنکیوں پر لگاتار پرہار کیا جا رہا ہے جہاں بھی جانکاری مل رہی ہے آتنکیوں کو خوش نکال کر ان کو ڈھیر کیا جا رہا ہے اور اسی کرم میں بارہ ملا کے پٹن چک ٹپر علاقے میں آتنکیوں کے چھپیں ہونے کی جانکاری ملی تھی اور پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر کے آپریشن شروع کیا سرکشا بلوں نے تین آتنکیوں کو مار گرایا ہے ابھی بھی آپریشن جاری ہے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وکاس اب رول ہمارے سم وعدہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں وکاس تین آتنکیوں کو مار گرایا ہے ابھی بھی یہ بارہ ملا میں سرکشا بلوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ جاری ہے ابھی بھی آپریشن جاری ہے کیا اور جانکاری مل رہی ہے یہ بلکل یہ بلکل تین آتنکیوں کو مار گرایا ہے ابھی لگ رہا ہے کہ ایک سے دو آتنکیوں اور غصر تکیر کی گولہ باری ابھی بھی لگاتار جاری ہے ایسے میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے سرکشا بلوں کے لیے سپیسپک انپورٹ تھا کہ یہاں پر کچھ آتنک وادی موجود ہے وہاں پر آشتری ڈائیپلز ایسو جی پولیس اور آرمی کی جو وہاں پیرا میلٹری فورس ہے وہ لگاتار جو ہے اس ایری کو کارڈن کیا ہوا تھا اور پورے ایری کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا اور اس کے بعد سے لگاتار آہستہ آہستہ اس ایری کارڈن کو ٹائٹ کیا گیا اور آخر کار ایک بار جب آتنک وادیوں سے آمنہ سامنا ہوا تو فائرنگ شروع ہی جس میں تین آتنک وادی جو ہیں بتایا جارہاں بھی مارے گئے ہیں اور ایک سے دو آتنک وادی اور ہو سکتے ہیں لگاتار سر جو پرشن جاری ہے اور ابھی بھی رکھ رکھ کے فائرنگ ہو رہی ہے جی انان ابھی بھی فائرنگ ہو رہی ہے یہ بارہ ملاکی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اب اس سے پہلے جب ہم ہماری چرچہ ہو رہی تھی درون کے بارے میں بھی چرچہ ہو رہی تھی ایک تصویر ہم دیکھ پا رہے ہیں درون سے لیوئی تصویر ہے اور یہ آ رہی ہے جس میں دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر یہ آپریشن ہو رہا ہے اور کس طرح سے سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ یہ مطبھیڑ ہو رہی ہے وکاس جی بالکل اس آپریشن میں دیکھیں گے تو آپ اگر اس درون پھوٹے میں دیکھیں گے جیسے ہی آتنکبادی کو گولی لگی وہ اس سومے کا شورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کھائل عوستہ میں ہیں اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ ابھی سوطر کے والے سے خبر آرہی ہے جو آرہی ہے وہ یہی کہ یہ آتنکبادی مارا گیا ہے کیونکہ اس کو گولی لگ چکے یہ تب ہی کا ڈرون شورٹ ہے اور یہ تب کی لائی تصویریں تھی جو ہم آپ پہنچا رہے ہیں بھات ایکسوسٹیو جو لگاتار لوگوں کو دکھا رہی ہے اور ابھی بھی وہاں پہ ڈرون سے لگاتار سرچ جاری ہے اور جو وہاں پر پورے ایری کو کارڈن کر لیا گیا ہے اور بہت جلد اس آپریشن میں اور بھی جو آتنکبادی کو مار گرائے جائے گا اور اس آپریشن کو ختم کیا جائے گا کشتوار سے کیا اپڈیٹ آ رہا ہے وہاں پر جو مطبھیڑ ہو رہی ہے اس کو لے کر کشتوار میں بھی لگاتار سرچ اپریشنز جا رہی ہے اور وہاں پر بھی جو ہے پورے کارڈن کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ ابھی صبح سے گولہ باری نہیں ہے لیکن ایسا ایک انمان لگایا جا رہا ہے سوٹر کا بھی جو خبر آ رہی ہے کہ آتنکبادیوں کو گھیر لیا گیا ہے اور بہت جلد ان کو بھی ان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا فلحال ابھی وہاں پر کارڈن سرچ بھی لگاتار جا رہی ہے ڈرون سے وہاں پر سرچ چل رہی ہے ہیلیکاپٹر سے کھوجی کتے بھی ہیں وہاں پر ایکسٹر ٹروپس کو بلائے گیا اور پورے ایریے کو جو پورا وہ پہاڑ ہے اس پورے ایریے کو چھاتروں کے ایریے کو گھیر لیا گیا ہے یہ تصویر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ڈرون سے لیے ہوئی تصویر ہے اور یہ آتنکبادی ہے جس کو گولی لگی گھائل ہے اور بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آتنکبادیوں کو مار گیڑایا گیا ہے تین آتنکی ڈھیر کر دیے جا چکے ہیں اب تک اور وکاس عبرول ہمارے سنباداتا وہاں پر موجود ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک سے دو اور آتنکیوں کے چھپے ہونے کی جانکاری مل رہی ہے آشنگ کا جتائی گئی ہے اور اس کو لے کر ابھی بھی سلچ آپریشن جاری ہے اس پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر دی گئی ہے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے یہ ایک دیش اور اسی موٹو کے ساتھ سرکشابل لگاتار ان علاقوں کی گرہ بندی کر آتنکیوں کو مار گیرا رہے ہیں چن چن کر مارے جا رہے ہیں اور اب پچھلے تین مہینے کی اگر ہم بات کریں جون میں گیارہ آتنکیوں کو مار گیرایا تھا سرکشابلوں نے جولائی میں تیرہ آتنکیوں کو مار گیرایا تھا آگست مہینے میں دو آتنکی مارے گئے تھے اور اب یہاں پر تین آتنکی اور مارے گئے ہیں اس علاقے کے بارے میں کیونکہ اس علاقے میں آتنکیوں نے چھپ کر جنگل کے راستے آس پاس کے علاقوں پر یہ حملہ کرتے تھے لیکن ادھر اب سرکشابل پوری طرح سے چوکس ہے تینات ہے اور ہر انپوٹ کے بعد ان پر کاروائی بھی سرکشابلوں کی طرف سے کی جا رہی ہے وکاس جی بالکل اور سب سے بڑی خاص بات ہے کہ دیکھیں گے پچھلے دو تین دینوں میں ہائی ڈاؤٹس بھی بہت ملے ہیں جس میں بہت زیادہ ماترہ میں جو ہے وہ سامان بھی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے جس میں روکی لانچرز بھی ہیں ہاتھ گولے بھی ہیں موٹرولا سیٹ بھی ہیں اس کے علاوہ ایک اے فورٹی سیون بہت سی گولیاں تو کہیں نہ کہیں ایک جہاں پر آتنک بادیوں کو مارا جا رہا ہے وہی پر ان کے ساتھ جو ان کا سامان ہے اس کو پکڑ کے بھی ایک بہت بڑا جو ہے ان کو چھٹکا مل رہا ہے جس سے ان کے پاس آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے سامان کی کمی ہو جائے گولی کمی ہو جائے پسٹلز کی کمی ہو جائے اور جس طرح سے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کافی سمیں سے ان کے پاس اب ایم فور کاربائن جو آری یو ایس میڈ یوز ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ افغانستان سے آ رہا ہتھیار ہے جو پاکستان سے آتنک بادیوں کو مل رہا ہے یہ وہی ہتھیار ہے جو ناٹو کی سینہ جو افغانستان میں چھوڑ کے گئی تھی اب وہ آتنک بادیوں کے ہاتھ میں لگ رہا ہے حالانکہ ابھی جس طرح سے جتنے بھی ہائی ڈاؤٹس پکڑے گئے ہیں ان میں کافی زیادہ بھاری ماترہ میں ہتھیار گولہ بارود ملا ہے کہیں نہ کہیں اس سے بھی ان کی کمر جو ہے ٹوٹی ہے آتنک بادیوں کی اور بہت جل اس آتنک باد کا جمعو کشمی میں سفایا ہو جائے گا برکل اور ہمارے ساتھ وکاس عبرول ہمارے سموادہ تھا پوری جانکاری دے رہے ہیں ابھی بارمولا کے اس علاقے میں جہاں پر ابھی کاروائی ہو رہی ہے سرکشہ بلو کے آتنکیوں کے بیچ مٹبھیڑ ہو رہی ہے جس میں تین آتنکیوں کو مار گرایا ہے سرکشہ بلو نے اس کے بارے میں وہ جانکاری دے رہے ہیں بارمولا کے پٹنچک کے علاقے کے بارے میں کشتوار میں بھی سرکشہ بلو کے ساتھ آتنکیوں کی مٹبھیڑ کے خبر ہے اور اس مٹبھیڑ میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کل دو جوان شہید ہو گئے تھے دو جوان گھائل ہیں جنہیں اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے ان کا علاج چل رہا ہے تو وہاں پر بھی ابھی پورے علاقے کی گھرابندی کر لی گئی ہے سرکشہ بلو کے دوارہ کشتوار میں اور آتنکیوں کی دھر پکڑ کے لیے اور انہیں مار گرا دے کے لیے یہ آپریشن چل رہا ہے وہاں پر جرہ کشتوار کے بارے میں ایک بار پھر سے ہم آپ سے جانا چاہیں گے یہ وکاس وہاں سے کیا جانکاری مل رہی ہے آپ کے سوتروں کے ذریعے جو مدھےڑ ہو رہے ہیں آتنکیوں اور سرکشہ بلوں کے بیچ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو لوکیشن ہے جہاں پر یہ کارڈن سرچ اپریشن کیا گیا وہاں بتایا جا کہ تین سے چار آتنک بادی ہو سکتے ہیں اور یہ جی ایٹ سے سمبندت آتنک بادی ہو سکتے ہیں اب یہ دکاری پشت نہیں ہے سوتروں کے والے سے جو خبر آ رہی ہے اور ان کے پاس ایم فور کاربائنز بھی ہیں کیونکہ جس طرح سے یہ سٹیک نشانہ لگا رہے تھے جس میں ہمارے دو جوان شہید ہوئے ہیں دو گھائل ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے پاس بھاری مطرہ میں گولہ بارود وہاں موجود ہے کہیں نہ کہیں وہاں پہ ان کا ہائی ڈاؤڈ بھی ہے جس جب بھی آتنک بادی مارے جائیں گے تو وہاں سے بہت زیادہ بھاری مطرہ میں لگ رہا ہے کہ ایسا سمان بھی ملے گا اور اس سمانے جمہو کشمیل میں تین آپریشن چل رہے ہیں ایک بارہ ملا کے پٹن میں ایک کشٹوارڈ میں اور تیسرا بسندگڑ میں تو تینوں میں لگاتار جو ہے لگ رہا ہے کہ آنے والے سمانے میں آتنک بادی اگر جس طرح سے تین آتنک بادی بارہ ملا مارے گئے ہیں اور اس کے ساتھ اب لگاتار جو جمہو سنبھا کے دو آپریشن چل رہے ہیں اس میں بہت جلدی کامیابی ملنے کے امید لگ رہے گی ہے تو آپریشن لگاتار چل رہے ہیں آتنکیوں کے خلاف اور آتنکیوں کو مار گرائے جا رہا ہے سرکشا بلوں کے دوارہ اور اس بیچ تین جگہوں پر ابھی مٹبھیڑ ہو رہی ہے جو کی وکاس ہمارے سمباداتہ بتا رہے ہیں کشٹوارڈ میں اور اس کے ساتھ ہی بارہ ملا میں اور وسندگڑ میں بھی دو جمہو سنبھاگ کے اور ایک کشمیل سنبھاگ میں یہ مٹبھیڑ اور جو بارہ ملا میں تین آتنکیوں کو مار گرائے گیا ہے ابھی تک اور وہاں بھی مٹبھیڑ ابھی بھی جاری ہے تصویریں ہم لگاتار اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں اس بیچ یہ جو تصویر ہے یہ دیکھئے کہ اس طرح سے آپریشن جاری ہے اس پورے علاقے کی گھیرابندی کر لی گئی ہے سرکشا بلوں کے دوارہ اور آتنکی جہاں پر ہیں چھپے ہوئے ہیں جو علاقے ہیں یہ پہاڑ کا علاقہ ہے آتنکیوں نے اب جو اپنا موڈس اپنینٹی رکھا ہے اس میں جو رنیتیاں رکھی ہیں وہ پہاڑ کے آس پاس کے علاقے پر حملہ کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو مارتنے کی کوشش میں رہتے ہیں کسی گھٹنا کو انجام دینے کی کوشش میں رہتے ہیں اور پھر جنگل میں چلے جاتے ہیں اور جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں اور جب اس کی جانکاری ملتی ہے اور اس کے بارے میں جیسے انپوٹس آتے ہیں تو وہاں پر اس پورے علاقے کی گھیرابندی کر کے مار گرائے جاتا ہے اس بیچ کشتوار میں دو جوان ہمارے شہید ہو گئے جو مٹھےڑ ہو رہی ہے اس میں دو جوان گھائل ہوئے ہیں جو گھائل ہیں انہیں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے ان کا علاج چل رہا ہے لیکن کشتوار میں ابھی بھی یہ سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے شکریہ وکاس عبرول ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اس اپ ڈیٹ کے لیے ہم آپ سے آگے بھی جانکاری لیتے رہیں گے